ہائے دوستوں جائے ہندر سب سے پہلی بات کی ابھی جو لف ویک چل رہا ہے ویلنٹائن کا اس کے لئے آپ سبوں کو بہت بہت دہنیباد کی آپ لوگوں کے پیار سے ہی میں یا کوئی بھی یوٹیوبر ہے یا چینل پہ ہے کوئی بھی سیلیوریٹی ہے جب تک آڈینس کا پیار نہ ملے وہ آگے نہیں بھر پاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے بہت بہت دہنیباد آپ کو اور دوستوں آج جو میں چرچہ کروں گا آپ کو انکم ٹیکس سے ریلیٹن میں ایک چیز ہمیسہ آپ لوگوں کو کہ ہوں کہ لو ٹیکس لیب ان ریلیکس یہ میں سلوگن جب سے جیسٹی آیا ہے تب سے دے رہا ہوں آپ کے بیچ ٹیکس کو پیار کریے یعنی کی ٹائم پہ ٹیکس کو فیل کریے کمپلائنسز پورا کریے جس سے کہ آپ صحیح سے سکون سے جندگی جی سکتے تو چلی آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں چرچہ کروں گا جو ابھی بجٹ آیا اپنا تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ دو دو ٹیکس کا اسکیم آگیا ہے نیا والا لیں پرانا والا لیں پرانے والے صحیح ہیں نئے والے صح ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کا لنک میں یوٹیوب پہ آپ کو دے دوں گا کارڈ میں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون بینیفیسیل لے گا وہ میں نے ایک پریکٹیکل میں دکھایا ہے لیکن کچھ ایسے انکمز ہیں جن پہ اب ہی بھی انکم ٹیکس آپ کو نئے والے ٹیکس میں بھی نہیں دینا ہے اس پر میں آج آپ سے چرچہ کرتا تو چلیے لیٹر سٹارٹ تا بیڈیو سب سے پہلی بات کی یہ وہ انکم کے بارے میں بتا رہا ہوں فالوائنگ انکم is not ٹیکس ایبل یہ سارے انکم پہ انکم ٹیکس آپ کو نئے والے اسکیم میں بھی نہیں لگے گا پہلی بات انٹریسٹ انکم اون پوسٹ آفیس سیبنگ ایکاؤنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ نئے والے جو ٹیکس ریجیم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کا ڈیڈکسن نہیں دیا جائے گا یعنی کی سیکسن ایٹی ٹی ٹی اے سے آپ کو بینیفیٹ نہیں دیا جائے گا سیبنگ ایکاؤنٹ اگر آپ کا بینک میں ہے اس پہ جو آپ کو دس ہزار تک کا پہلے تھا وہ سارے چیز یہاں آپ کو اب نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کا ایکاؤنٹ پوسٹ آفیس میں ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈیڈکسن مل سکتا ہے یہاں اگر آپ کا انڈیویجول ایکاؤنٹ ہے تو 3500 اور جوائنٹ ایکاؤنٹ ہے تو 7000 کا آپ ایک فائننسیل ایر میں اگر آپ پوسٹ آفیس میں ایکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ بچ سکتے ہیں ٹیکس بچ سکتا ہے ایسا ہے سکسن 10 سب سکسن 15 کلوج 1 میں کلیرلی انہوں نے بتایا ہے نیشٹ میں آپ کا پوائنٹ ہوں گریچویٹی فرم ایمپلوئیر اگر آپ کو اپنے ایمپلوئیر سے گریچویٹی ملتی ہے تو یہ ایک نشطیت جو لیمیٹ ہے گریچویٹی کا بھی ڈیٹیل میں میں ایک ویڈیو بتایا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے کیلکولیشن ہوتا ہے گریچویٹی کا وہ دھیان رکھنا ہے یعنی 20 لاکھ تک اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ایمپلوئی ہیں تو 20 لاکھ تک کا آپ اس میں ٹیکس فری ہے اس کا کیلکولیشن ہے اور وہیں اگر آپ گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں تو یہ ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کا فری ہے جو کہ اس میں بھی آپ نئی ٹیکس ریجیم میں بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد میکچوریٹی ایماؤنٹ آف لائف انسورنس لائف انسورنس کا جو آتا ہے وہ سیکسن ایٹی سی میں آتا ہے گورنمنٹ نے کیا کہا ہے کہ آپ کو ایٹی سی کا ڈیڈیکشن نہیں ملے گا جی کوئی بات نہیں جو پریمیم آپ پے کرتے ہو نا لائف انسورنس کا اس پہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ایٹی سی میں آپ پریمیم کا ہی تو سلیپ لگاتے ہو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گی لیکن اگر آپ میکچوریٹی جب ہوتی ہے میکچوریٹی پہ جتنی بھی آپ کو رکم ملتی ہے وہ پوری طرح سے ٹیکس ایکجیمٹ رہے گا اور یہ رول سیکسن ٹین ٹین ڈی میں بتایا گیا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اگر آپ کا ایمپلوئر کا جو کنٹریبیوشن ہے سوپر ایناؤنس ایکاؤنٹ میں ایمپلوئر کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ایماؤنٹ آپ کو ٹیکس بھیڑے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایماؤنٹ پر ایناؤنم یعنی کی فائننسیل ایئر سیبن پوائنٹ پائیو لیک سے کم ہونی چاہیے نیکسٹ پوائنٹ میں ہم آتے ہیں انٹریسٹ اون ایپی ایپ اپ ٹو 9.5 پرسنٹ ایپی ایپ 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 پرویڈنٹ فنڈ پہ جو انٹریسٹ آتی ہے اس میں بھی نئے ٹیکس سسٹم میں ایپی ایپ پرویڈنٹ فنڈ جو ہے اس پہ جو بیاج ملے گا اگر وہ 9.5 پرسنٹ تک ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈیڈیکشن ہانا مل سکتا ہے انٹریسٹ ایند میچوریٹی ایماؤنٹ اوپ پی پی ایپ پبلک پرویڈنٹ فنڈ آپ پی پی ایپ میں جمع کرتے ہو سیکشن ایٹی سی میں کبر ہوتا ہے پی پی ایپ پی ایپ کے لیے بھی لاؤ نے نئے ٹیکس سسٹم میں کہہ دیا کہ ایٹی سی پہ بینیفیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن پی پی ایپ میں جو کنٹیبیوشن پہ نہیں ملے گا لیکن میچریٹی ایمانٹ جو ہے پی پی ایپ کا وہ ٹیکس پری رہے گا تو یہاں پہ آپ کو بینیفیٹ مل جائے گا انٹریسٹ اون سکنیا سمردھی یوجنا سکنیا سمردھی یوجنا جن کو گرل چائیڈل ہے وہ لوگ پوسٹ آفیس یا گورنمنٹ بینک میں سکنیا سمردھی یوجنا جو آیا ہے تو سکنیا ایک آنٹ آپ کھولتے ہیں بچی کا اس میں بھی آپ ایٹی سی میں سکنیا سمردھی یوجنا آتا ہے نئے لوہ میں کہا جو سکنیا سمردھی یوجنا پہ بھی آپ کو جو آپ پریمیم دو گے اس کو کلیم نہیں کر سکتے ہو ایٹی سی میں ایسا لوہ ہے لیکن وہاں سے جو پیمنٹ آئے گا وہ ٹیکس ایکجیمٹ رہے گا یاد رکھے گا اس کا آپ کو پریمیم جو دیتے ہو کنٹریبیوشن جو دو گے اس پہ آپ کو ڈیڈیکشن نہیں ملے گا ایٹی سی میں لیکن جو بیاج ملے گا اور جو پیمنٹ ملے گا اس پہ آپ کو کوئی ایسو نہیں ہے وہاں اس کا ڈیڈیکشن لے سکتے ہو یعنی کہ اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگے گا لیکن ریپورٹ جرور کرنا انکم میں اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے گفٹ بائی ایمپلوئر گفٹ بائی ایمپلوئر اگر آپ کا ایمپلوئر آپ کو کچھ گفٹ کرتا ہے پانچ ہزار روپے یہ تک تو یہ ٹیکس پری ہے یہ پہلے بھی تھا اور یہ ابھی بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی آپ لیتے تھے اور ابھی بھی لے سکتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ جو آپ کو لیو انکیسمنٹ ہوتا ہے لیو انکیسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کی ساری کمپٹیوں میں جو آپ کی چھٹی بچ جاتی ہے اس بچی ہوئی چھٹی دیکھیں سی ایل تو لیپس کر جاتا ہے کیجوال لیو لیکن ایل آپ کا بچتا ہے اگر آپ کا بچ گیا تو وہ آپ کا ایک آنٹ میں جڑتا جاتا ہے اور اگر آپ یہ ریٹائرمنٹ کے طرف ریٹائرمنٹ کے سمیہ جو آپ کو اس کا پیسہ دیا جاتا ہے لیو انکیسمنٹ کا اس پیسے پر جو گورنمنٹ نون گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں تین لاکھ روپے تک کا ٹیکس پری سسٹم ہے جو کی آپ اس پہ بینیفٹ لے سکتے ہیں لیو انکیسمنٹ کے بھی کلکولیشن کا میں ایک ویڈیو بنا رکھا ہوں وہ بھی میں آپ کو ٹیک کر دوں گا اس ویڈیو کے ساتھ یوٹیوب پہ ایک چیز دھیان رکھئے کہ جو لوگ اس ٹائپ کے جو ویڈیو میں بناتا ہوں چھوٹے چھوٹے جو ٹیکس جو عام پبلک کو ہر آدمی کے لیے جورت ہوتا ہے انکم ٹیکس میں وہ میں فیس بک پہ بھی ویڈیو ڈالتا ہوں فیس بک پہ آپ کو کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ ویڈیو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جو میں الگ سے ایڈ کرتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں کہ لنک ایڈ کر دوں گا آئیکارٹ میں دے دوں گا تو وہ آپ کو نہیں مل پائے گا تو میں لنک بھی یوٹیوب کا بھی ڈالتا ہوں اسے آپ پریفر کریے وہاں پہ آپ کو سجیشن میں آتا رہے گا اس کے بعد وی آر ایس ایماؤنٹ یہ لاسٹ میں بتا رہا ہوں وی آر ایس وولنٹری ریٹائرمنٹ سرویس وولنٹری ریٹائرمنٹ جو لوگ لے لیتے ہیں اس سمیہ بھی ریٹائرمنٹ کے ٹائم جو آپ کو ایک لمسہ میں ایماؤنٹ ملتی ہے وہ آپ کو ٹیکس پری رہے گی لیکن اس کا لیمیٹ اپ ٹو فائیو لیک تک ہونا چاہیے تو یہ ایمپورٹنٹ تھا دوستوں ایسے تو لگ بھر پچاس سیکشن سے ہیں پچاس ٹوپک سے سے ہیں جس پہ ٹیکس نہیں لگے گا لیکن یہ ایمپورٹنٹ ہے جو جنرلی لوگوں کے لیے جرورت ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دیا ہوں سب سے پہلی بات یہ دھیان رکھئے گا کہ جو جو انکم پہ میں نے بولا کہ ٹیکس آپ کو نہیں دکھانا ہے کمپوٹیشن میں اس انکم کو جرور دکھائیے گا بھلے وہاں ایک جمسن لے لیجئے گا لیکن دکھانے جرور ہے آپ کو انکم میں جرور دکھائیے گا کمپوٹیشن میں یہ دھیان رکھنا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہی ختم کرتا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ہماری ملتی رہے تھینکیو بابائی